مرد کے کفن کے تین کپڑے ہوتے ہیں جبکہ عورت کے کفن کے پانچ کپڑے ہوتے ہیں دو زائد کپڑوں میں ایک سکارف اور ایک سینہ باندھ ہوتا ہے افسوس ہے اس مسلمان عورت پر جو اپنی پوری زنگی اپنا سار اور سینہ کھلا چھوڑے مگر جب وہ مرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس ہی نزاک اور داکاری بلاتے ہیں افسوس ہے تجھ پہ اے مسلمان عورت کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے کتنی حیاء کرتے ہیں مگر افسوس کہ تم اللہ سے بلکل حیاء نہیں کرتی عورت کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے تاکہ پتا چلے یہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ ایک مسلمان عورت ہے اور مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی نظریں نیچے کار کے چلے تاکہ پتا چلے یہ کوئی عام مرد نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے ایک عورت کی میت کو نامحرم نہیں دیکھ سکتا تو ایک زندہ عورت کیسے اپنی نمائش کار سکتی ہے بات کر بھی ضرور ہے مگر قابلے گوھر ہے جب آپ کسی کی اولاد کی تکلیف پر اپنی اولاد کی طرح گم کھاتے ہیں تو آپ سے اولاد کا گم ہٹا دیا جاتا ہے کیونکہ آپ نے اپنی اولاد کے عیسے کا گم کسی دوسرے کی اولاد پر کھا لیا یوں آپ کی اولاد گم سے نجات پا جاتی ہے اور اگر آپ کسی کے بڑے باپ کے احترام کی ہاتھر سیڑ سے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کے باپ کے احترام کے ہاتھر بھی کھڑے ہونے والا اسی باس میں سوار کرا دیا جاتا ہے اور اگر آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف اٹھنے والی غلط نگاہ کو پھیر لیتے ہیں تو آپ کی ماں بہن بیٹی کے گرد بھی حفاظت کا دائرہ بنا دیا جاتا ہے جن کی طرف اٹھنے والی ہر غلط نگاہ خود با خود جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہے خود کو بدلو گے تو یہ جہاں بدلے گا عمر بر تیری محبت میری حدمتگار رہی جب میں تیری حدمت کے ہوا قابل تو ماں تو چل بسی کائنات کی سب سے قیمتی چیز جنت ہے خدا نے وہ بھی کھینچ کے ماں کے قدموں میں بچھا دی خدا کی قسم اگر ممکن ہونا تو ماں کا کلیجہ چیر کے دیکھنا اس میں اولاد کی محبت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوگا جب اولاد چھوٹی ہوتی ہے تو ایک بیٹا دوسرے سے کہتا ہے کہ ماں میری ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ماں میری ہے اور جب اولاد جوان ہو جاتی ہے اور اس کی شادی ہو جاتی ہے اور اس اولاد کی بھی اولاد ہو جاتی ہے اور ماں بڑی ہو جاتی ہے تب ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے کہ ایک مہینہ میں نے رکھی اب چار مہینے توں رکھ کیونکہ ماں کی خانسی کی وجہ سے میری اولاد کی نید حراب ہو رہی ہے اور یوں ماں کی چار پائی کمرے سے اٹھا کر باہر سین میں رکھ دی جاتی ہے ایک بیٹے کے پاس کتوں کی لڑائی اور ہجڑوں کے ناش گانے پر اڑانے کے لیے تو پیسہ بہت ہے لیکن ماں کی دوائی کے لیے پیسہ نہیں ہے اور یوں ماں سرکوں پر زلیل ہو رہی ہوتی ہے خدا کے لیے پیسہ پھر بھی کمائے جا سکتا ہے اپنی ماں باپ کی حدمت کرو ایک نوجوان لڑکی تھی اور اس کا ایک بڑا باپ تھا ان کے گھر کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا فقہ کشی اور بوک سے تنگ اس لڑکی نے گندے بازار کا روح کیا اسے لگا کہ وہاں اسے اپنے بڑے باپ کے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ضرور مل جائے گا وہ وہاں کھڑی رہی لوگ آتے چکر لگا کے چلے جاتے یوں لوگ آتے گئے اور چکر لگا کے جاتے گئے اور آہرکار دن بھی گزر گیا مگر اس لڑکی کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور وہ لڑکی اپنی بوک اور عزت سمیت گار واپس آ گئی اور روتے ہوئے اپنے باپ کو سارا ماجرہ بتایا اس نے اپنے باپ کو کہا کہ مجھے معاف کر دی دی میں آپ کے لیے کھانا نہیں لیا سکی کیونکہ کسی نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا اور باپ نے روتے ہوئے جواب دیا کہ بیٹی تیرے اس باپ نے بھی بچپن سے لے کر براپے تک کسی پرائی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اور اس طرح دونوں باپ بیٹی نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور زور زور سے رونے لگے کچھ بھی کرو مگر اس سے پہلے یاد رکھو کہ یہاں ہر مقافات عمر پر ہی آگر ہتم ہوتا ہے آج کل کیا ہو رہا ہے کہ کچھ شوہر حضرات اپنی بیوی کو معمولی معمولی بات پر تانہ دیتے ہیں اسے دکھ دیتے ہیں اسے مارتے ہیں صرف یہ جتانے کے لیے کہ دیکھو بھائی میرا کتنا روب ہے یہاں پر اور وہ بچاری طرح طرح کے کھانے بنا کر اپنے شوہر کو پیش کرتی ہے اور گار کا سارا کام کرتی ہے کچھ شوہر حضرات تو باہر یورپ میں جاکھر اتنے یائش اور پیسہ گمانے میں اتنے مشغول ہو جاتے کہ اپنوں سے بات کرنے کہیں ان کے پاس وقت نہیں ہوتا لانت بیجو ایسے پیسے پر جو تجھے اپنوں سے دور کر دے قرآن نے ماں کو ماں باپ کو باپ اور بیوی کو صاحبہ کا ہے عربی میں صاحبہ کا مطلب ہے ساتھ تھی شوہر کو چاہیے کہ وہ جہاں بھی جائے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جائے مگر یہاں تو اسے پیچھے پوچھنے والے ہی نہیں ہیں خدا کے لئے پیسہ گمانے میں اتنا مشغول ہو جائے کہ وہ تجھے اپنوں سے دور کر دے موت کے بعد تیسرے دن ناہن گر جاتے ہیں اور چار دن بعد بال گال سار جاتے ہیں پانچ دن بعد دماغ ہتم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور چھے دن بعد مدہ اور دگر اجزاء ہتم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سات دن بعد ہڈیوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں رہتا پوچھنا یہ تھا کہ یہ عزت دولت شورت یہ دلوں میں بغض اور نفرت یہ کہاں جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں یہ اگر آپ کے ساتھ نائنصافی اور زیادتی کی ہاتھ ہو جائے نا تو صرف اتنا سوچ کے ہموش ہو جانا کہ وہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے نا وہ بہت بے نیاز ہے اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ ایک جٹکے میں نکال سکتی ہے سارے رشتے پیدا ہونے کے بعد بنتے ہیں اس زمین پر صرف ایک واحد رشتہ ہے جو ہمارے پیدا ہونے سے نو ماہ پہلے بان جاتا ہے وہ صرف وہی کھاتی ہے جس سے ہمیں نقصان نہ ہو وہ بڑے سے بڑے درد میں بڑے سے بڑا عذاب بغت لیتی ہے لیکن درد ہتم کرنے والی دعا نہیں کھاتی کہ کہیں وہ دعا ہمیں مار نہ دے ہم اس سے اس کی پسند کے کھانے چھڑا دیتے ہیں اور اس پر نیندے حرام کار دیتے ہیں وہ ایک طرف ہو کر چین سے سو بھی نہیں سکتی اگر وہ گرے تو وہ پیٹ کے بال نہیں گرتی وہ پہلوں کے بال گر کے اپنی ہڈی تڑوا لیتی ہے لیکن وہ تجھے بچا لیتی ہے وہ نو مہینے ایک عذاب سے گزرتی ہے لوگ شکل دیکھ کے پیار کرتے ہیں مگر وہ دوسرے گائیوانہ پیار کرتی اس نے تیری شکل نہیں دیکھتی ہوتی اس رشتے کو ماں کہتے ہیں خدا کو بھی اس پر اتنا اعتمار ہے کہ اس نے اپنی محبت کا پیمانہ بنا لیا اسے اس دنیا سے جانے کے بعد آخری انجام تو یہ ہے کہ مٹی ہماری ہٹیوں کو پگلا دے گی ہمارے جسم کو گلا دے گی کیڑے ہمارے جسم کو کھا کر خود بھی مار جائیں گے اور ہمیں بھی زیر و زبرکار دیں گے ایک انسان جو پوری زنگی اپنے جسم پر تھوڑی سی مٹی نہیں لگنے دیتا تھا آج وہ اسی مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے بس یہی ایک انسان کی اصلی حقیقت ہے ایک دن سونے نے لوہے سے پوچھا کہ ہم دونوں ہی لوہے کے ہتھوڑے سے پیٹے جاتے ہیں مگر تم اتنا چلاتے کیوں ہو تو لوہے نے جواب دیا کہ جب اپنا ہی اپنے کو مارے تو درد بہت زیادہ ہوتا ہے آج سے تیس پینتی سال پہلے ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی مگر آج اس کی بیٹی ہے بس اسی کی بیٹی ہے ان پینتی سالوں میں ہم کہاں سے کہاں آگئے قدریں پمال ہو گئیں بائیچاریں ٹوٹ گئے خون سفید ہو گئے ان پینتی سالوں میں جہاں اچھی قدریں نیچی آئی وہاں ہم نے ایک چیز کو بڑھتے ہوئے بھی دیکھا وہ ہے میرے نبی کی عزت کیونکہ رشتوں کی قدر کرنا ہماری ذمہ داری ان کو سمبال کے رکھنا ہمارا کام ہے مگر میرے نبی کی عزت کا جنڈا اونچا کرنا میرے اللہ کی ذمہ داری ہے جو ذمہ داری ہماری ہے ہم تو اسے نباہ نہیں سکے مگر جو ذمہ داری میرے اللہ کیا گو کام آج تک ہوتا جا رہا ہے کیا شان بیان کروں میں اپنے نبی کی وہ تو کسی شان کے محتاج نہیں کال بارہ ربی لول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے دروش ریکھ پڑے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ روزے قیامت کو شخص میرے قریب ہوگا جو پوری زندگی تم اپنی ہزار گلتیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو مگر دوسروں کی صرف ایک گلتی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لاغ جاتے ہو یا تو خود گلتیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو زندگی سمر جائے گا موسیقی